موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب بلکل ٹھیک تھا کھیریت کے ساتھ اور مزے میں ہوں گے الحمدللہ ہم بھی آپ کی دعاوں کے ساتھ بلکل ٹھیک تھاک اور مزے میں ہیں آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک بہت ہی مزے کی ریسپی لائی ہوں جس کا نام ہے کرسپی چیز سٹک یہ اتنی کرسپی اور اتنی دیسٹی تھی کہ میں آپ کو ضرور ریکومنٹ کروں گے آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اور یہ بہت چیزی بہت ریسپی ہے چلائیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرف چیز سٹک کرسپی چیز سٹک بنانے کے لئے جو ہمیں چیزیں چاہیے ہیں وہ ساری سیزیں میں نے سب سے پہلے تو آرینج کر لیا ہے اب چیز سٹک بنانے کے لئے ہم نے سب سے پہلے لیا ہے بریڈ کرمز اس میں میں نے ایڈ کی ہیں رسپی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے موزریلا سٹک ان کو میں نے کٹ کر لیا تھا سٹک کی شیپس میں یہ پورا ایک بلوک تھا اس کو میں نے کٹ کر لیا تھا جس طرح فرنچ فرائز کی شیپس ہوتی ہے یہاں پہ میں نے لیا ہے فلور فور ٹو فائف ٹی سپون اور یہ ہیں تھری ٹو فور ایکس ہیں جس کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب میں یہاں پہ لوں گی اس کے ساتھ ہی سول سول میں نے لیا تھا ون اینڈ ہاف ٹی سپون ون اینڈ ہاف ٹی سپون سولٹ لیا تھا ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر لیا تھا ون ٹی سپون ہمیں لینا ہے اوریگینو اس سے بہت مزے کا بہت ٹیسٹی ٹیسٹ آئے گا اب ہم سب سے پہلے تو کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہم نے لیے ہیں بریڈ کرمز ایکچولی یہ پورے بریڈ کرمز نہیں ہیں اس میں میں نے تھوڑے سے رسپی ایٹ کیے ہیں اور جن کو چوپر میں چوک کر لیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں سولڈ ایٹ کیا تھا بلیک پیپر اور اوریگینو اوریگینو میں نے تھوڑی سی بچھا لی تھی اگر ہم لوگ صرف بریٹ لیں گے تو یہ اتنے کرسپی نہیں بنیں گے اگر ہم اس میں تھوڑے سے رس اگر آپ کے پاس آویلیبل ہیں تو آپ فور فائیو رس ایٹ کر دیں گے اور اسی میں مکس کر لیں گے تو وہ زیادہ کرسپی اور ٹیسٹی بنیں گے اس کا ٹیسٹ اور مزے کا ہو جائے گا اب ہم سیکنڈ لے رہے ہیں اپنا ایک تھری ٹو فور میں نے لیے تھے یہاں پہ ایک اور میں نے اس میں ڈال دی ہے اوریگینو اوریگینو کو ڈال کے میں اس کو اچھی طرح سے مکس کروں گی اور یہ اچھی طرح سے جیسے ہی مکس ہو جائے گا تو ہم اپنا نیکس ٹیپ کریں گے بہت ہی ایزی سیمپل سی ریسپی ہے صرف تھری فور انگریڈینس میں ہماری بہت اچھی کرسپی چیز ٹک ریڈی ہو جائیں گے سب سے پہلے تو میں نے چیز ٹک کو لیا اور اس کو فلور میں اچھی طرح سے کوٹ کیا ہے ایکسٹرا اس میں ہم نے کوٹنگ کرنی نہیں ہے بلکل ہمیں اس میں نورمل کوٹ کرنا ہے جیسے ہی میں نے اس میں کوٹ کیا تھا فلور میں اس کے بعد میں نے اس میں اس کو ایکٹ میں جو ایکٹ کا میٹیریل بنایا تھا جس میں میں نے اوریگینو ڈالا تھا اس میں اچھی طرح سے کوٹ کیا سیکنڈ کوٹ ایکٹ میں کرنے کے بعد میں نے اس کو دوبارہ سے بریڈ کرمز اور رس میں اچھی طرح سے کوٹ کیا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی سپیس حالی نہ رہچے ہم نے اس کی کوٹنگ بہت اچھی اور کیرپولی کرنی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اس کی کوٹنگ ہو گئی ہے اسی طرح ون بائی ون ہم نے ساری چیز ٹیکس لینی ہے اور اس کو سب سے پہلے ہم نے کرنا ہے کوٹ فلور میں فلور میں کوٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ہم اس کو کریں گے ایک میں اچھی طرح سے کوٹ ایک میں کرنے کے بعد سے اسی طرح نیکس ٹیپ کریں گے ہم لوگ اس کو رس اور بریڈ کرمز میں اچھی طرح سے کوٹ اس طرح ون بائی ون ہم اپنی ساری چیز ترک کو ریڈی کر لیں گے یہاں پہ ہوگی ہے ہماری بہت ہی مزے کی چیز سٹک ساری کوٹ اب یہ اچھی طرح سے کوٹنگ ہوگی ہے اب ہم چلیں گے نیکس ٹیپ کی طرف نیکس ٹیپ میں لیا تھی میں نے ایک کرہائی اس میں سب سے پہلے تو میں نے اس میں آئل ڈالا اور اس کو لو فلیم میں ہیٹ اپ کیا جیسے ہی اس میں آئل ہیٹ اپ ہو گیا تو میں اب اس میں ون بائی ون چیز سٹک ایڈ کرتی جاؤں گی اور ہم نے بہت زیادہ ایک ہی ٹائم پہ نہیں کرنی ہے تاکہ اس کو اچھی طرح سپیس پہ مل سکے اور یہ اچھی طرح سے پک بھی سکے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کتنا اچھا لو فلیم میں ہیٹ ہو گیا تھا جیسے ہی میں نے اس میں سٹک ڈالا شٹارٹ کی ہیں اس کی لائٹ لائٹ سی ببلز بن گئی ہیں تو یہ بہت اچھا آئل جب نورمل فلیم میں ہیٹ ہو جاتا ہے تو یہ اس کی ایک ٹپ ہوتی ہے کہ آپ پہلے تو فرسٹ ڈال کے دیکھیں اور جیسے ہی ڈال ہوئی چیز کی تھوڑی سی ببلز بن جائیں تو وہ ہیٹ بہت اچھا ہوا ہوتا ہے تو اس کو اب ہم بالکل لو فلیم میں ہیٹ کریں گے ہیٹ میں پکائیں گے اور ون بائی ون ہماری ساری چیز ٹیکس بہت ہی مزے کی ٹیسٹی سے ریڈی ہو جائیں گے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائی کرنی ہے بہت ڈیفرنٹ سی ہے اور بہت ٹیسٹی ہے اور آپ یقین کریں یہ اتنی کرسپی ہے نا کہ مزہ آگیا تھا ہم اس کو کھا کے اور یہ دیکھیں اتنی اندر سے چیزی ہے اور باہر سے اتنی ہی کرسپی ہے مجھے دیں آپ لوگ اجازت اپنا بہت بہت سارا دھیان رکھے گا مجھ اور میری فیملی کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا اور میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولئے گا اللہ حافظ